بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکیہ بارہ ستمبر دوزار تیس کے دن اور شام کے تقریباً چھے بجنے والے ہیں تمام دریاؤں کے والے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کا دیتا ہوں دریاؤں ست لوئی راوی چناب جیلم اور سندھ کی قیاتات و ترین صورت حال چل رہی ہے کافی دنوں کے بعد آج پھر میں اسی مقام پر اسی جگہ پر آیا ہوں جا پر پہلے میں آپ کو ریپورٹ کرتا رہا ہوں میں دریاؤں کے کناروں پہ رہتا ہوں تو مطلب دریاؤں سے میری الفت محبت عقیدت اسی طرح سے ہے تو مو جائی کھلوتی ہے دریاؤں واسطہ یاد اس کی آئی ہوئی تھی تو اب آپ نے چڑھتے سلابوں کو بھی یہاں پہ دیکھا اور پوری دریاؤں کی مطلب خاص کر تین دریاؤں نا راوی چناب اور جیلم تو اس کی تغیانی اور لہروں کی روانی بھی آپ نے دیکھ کی تھی تو آپ دیکھ لیں کہ دریاؤں کا اس طرح کا محول کے چھ ساتھ آٹھ ہزار کیوں سے یہ دس ہزار کیوں سے راوی اور چناب کا یا جیلم کا تھوڑا سا تمام تین دریاؤں کا ملا کر اتنا ہی پانی ہے اور آپ پیچھے منظر خوبصورت دیکھ سکتے ہیں اچھا اب یہاں پر میں آپ کو کچھ تھوڑی سی آپ سے تفصیلاً بات کرنی تھی تو اس حوال سے یہاں پہ حاضر ہوا ایک تو میں ویلاغنگ شروع کر رہا ہوں اسی چینل پر جو میرا یوٹیوب چینل چشمہ ساکھی ہے اس پر مختلف چیزیں آپ کو انفرمیٹر بھی دکھاؤں گا اور ویسے بھی جو گاب شاپ بھی لگے گی تو مطلب ویلاغنگ کا کل سے سٹارٹ کریں گے آج یہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب یہ والا چیز میں کرنے جا رہا ہوں دوسرا ایک میرا جی اے ساکھی آفیشل میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے اس پر میں صرف انگلیش میں ویلاغنگ کروں گا اور اپنا جو کلچر ہے ہمارا یعنی پاکستان کا کلچر وہ دکھاؤں گا اور اس میں شاید وہ جو دوسرے فورن کنٹریز ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں انگلیش لینگویش کو جانتے ہیں تو وہ اس کو دیکھیں گے اور سنیں گے اور اس میں میں یہ ساری چیزیں دکھاؤں گے جیسے دریا کا سین امیزنگ سین آپ میرے پیچھے آقا میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو بہرحال اب جو دریاوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ سے دو تین دوستوں کی کالز ہیں اور ایک کا وائس میں سے ابھی آیا جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا تو اس سے قبل وہ بتا رہے ہیں کہ پھر سے کہا جا رہا کہ گیارہ کل تھی اور آج بارہ ہے گیارہ یا بارہ کو دریاوں میں پانی چھوڑا جائے گا یہ وہ اس طرح کی مختلف خبریں اور جو ایک رومر صاحب سمجھ لے رہے ہیں سپیکولیشن گردش کر رہی ہیں لیکن اب جب کہ بلکل سیزن آف ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اب آج بارہ ستمبر ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ابھی مطلب سلابوں کا میرا خیال میں کوئی چانس مجھے لگ نہیں رہا لیکن شاید کچھ ہو جائے لیکن ایک اور بات بھی ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جمہو کشمیر ایک چینل ہے آپ اس کو جا کر دیکھ لیں تو اس کا لگا ہوا تھا کہ سامبہ میں غیرممولی بارش ہوئی ہے اور وہاں پر تغیانی میں ایک کار بھی بہ گئی ہے تو مطلب وہاں پر اس طرح کا سین ہے اور ہمارچر پردیش میں بارشیں ہیں پاکستان کے دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز میں بھی بارشوں کی پیشکوئی کی جاری ہے پندرہ ستمبر کے بعد تو کیا صورت ہے آ رہے گیا اس میں کہ جب ڈیمز بھر چکے ہیں لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی سلابی ریل آئے گا لبطہ دریائے چناب امرالہ پر بھی تھوڑا پانی کا لیول اوپر گیا ہے آپ پہلے کوئی پندرہ سولہ زار کیو سکتا ہے بتیس چونتیز زار کیو سکتا گیا اور جس طرح سے سامبہ یا دیگر جمہو کشمیر کے علاقوں میں بتایا جارہا بارشیں ہو رہی ہیں تو مطلب اس کا لیول تھوڑا اوپر جا سکتا لیکن ایک دام سے اتنا نہیں ہاں اتنی غیرممولی بارش ہوگی کیونکہ ابھی چناب میں سے کسی سلال بگلیار اور ڈالہسٹی ڈیم یا ایک اور ڈالہسٹی سلال بگلیار اور ایک تیسرا بھی آپ میرزین سے سکیپ ہو رہا ہے تو وہاں ان ڈیم میں سے کوئی پانی کا کوئی سلابی ریلہ نہیں چھوڑا گیا آپ وہ بھرے ہوئے ہیں اگر وہاں پر غیرممولی بارش ہو جاتی تو کوئی تھوڑا بہت پانی کا سلابی ریلہ آ بھی سکتا اور باقی دریاوں کا سطلوج اور بیاس کے لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے تو سلابی ریلہ اس لیے نہیں آئے گا وہاں پر یا تو پھر اسی طرح کے جس طرح کے ادرس میں بارش ہوئی تھی اس قدر بارش ہو جائے لیکن پھر بھی اس کا سٹورج کا وہاں پر لیول ہے اتنا مطلب وہاں پر کیپیسٹی ہے کہ اس کو سٹور کر لیا جائے گا کیونکہ اس کے ڈیمز لیول تھوڑا نیچے آ چکے ہیں تو مطلب سطلوج میں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی اس طرح کا چانس بنے گا لیکن وہاں پر بارشیں ہو رہی ہیں اب راوی کا کیا منتظر ہے راوی کا بھی صورتحال یہ ہے کہ راوی میں ابھی پانی چھوڑا نہیں ہے انہوں نے ڈیم سے بکایا تھا وہ جو اچھ دریا سے آیا تھا یا دیگر جو مطلب دریا کا جو اپنا ہے اپنا جسے رنجیت ساگر ڈیم راوی پر اس پر بھی تھوڑا بہت پانی چھوڑا گیا تھا گزشتا دنوں جب دو چار ہفتے پہلے لیکن اب کوئی صورتحال اس طرح کی نہیں نظرتی اب جو جبکہ جو جیلم ہے اور سندھ ہے اس کے جو ڈیمز بیٹا ایک منٹ چپ کرو او دے بیڑا من چرات یا چپ کر کرو بیڑا چرات تو میری جان ہے میرا بیٹا اچھا اب جو جیلم اور سندھ ہے اس میں پانی کے سلاب کا خطرہ ہے مطلب خطرہ ایسے میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈیمز فل ہیں اور آپ اگر بھارشیں ہو جاتی ہیں پندرہ سے اکیس ستمبردہ کچھ غیر معمولی دو تین لاکھ دریا جو جیلم ہے اس کے نیلم میں یا جمہو کشمیر بھارت میں کیچ میڈیریاز میں ہو جاتی ہے تو پھر وہ انفلو بڑھ سکتا ہے اور سندھ کے دریاؤں کے کیچ میڈیریاز میں اگر بھارشیں ہو سکتا ہے تو اس کا ریول مطلب اوپر جائے گا پیچھے جو اپ سٹریم ہے تو ڈاؤن سٹریم بھی اتنا تو مطلب آپ سمجھ لیں کہ یہی صورتحال میلی جولی لیکن اب میں کل اس سارے کا کنکلویزن یا خلاصہ یہ بتا رہا ہوں کہ اسی نوے پرسنٹ تو چانس ہی نہیں ہے اب یہ بھارشیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ستمبر کے میڈ میں یعنی وست میں بھی بھارشیں سلاحب آتے رہے ہیں اور بھادوں جس کو کہتے ہیں اس کے آخر میں بھی سلاحب آتے رہے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کبھی بھار جیسا ستلوج میں تیس بٹیس سال کے بعد سلاحب آ گیا چھا آج کیا آلے اچھا اب میں دریاؤں کا ڈیٹا آپ سے شیئر کر دیتا ہوں دریاؤں ستلوج میں گنڈا سنگھ والا پر اکتالی سو بائس کیوسکِ سلمان کی پر تیرہ سو ستانوے کیوسک اسلام پر سترہ سو بیس کیوسک دریاؤں راوی میں جسر پر چھہ سر سو کیوسک شادرہ پر پچیز دار چار سو سات کیوسک بلوں کی پر دس دار پانچ پچاسی کیوسک صدرائی براج پر بائیس دار صدرائی براج پر بائیس سو تنتالیس کیوسک اخراج ہو رہا ہے دریاؤں چناب میں مرالہ پر بتیس دار نو سو چوبیس کیوسک یہ دیکھیں سو تیس کیسے قادر آباد پر ستائی سپ چانوے کیسے ترمو براج پر باتی سو پینتیس کیسے اخراج رہا ہے پانجنات پر گیارہزار نو سو بیالیس کیسے دریائے جیلہ میں مزفر آباد پر سولہ سو ساٹھ کیسے اڈو میل پر پینتیس سو کیسے چتر کلاس پر پچھتر سو ازاد پندر پر اٹھارہ سو اٹھاروے کیسے کوٹلی پر تیرہ سو تیس کیسے منگلہ ڈیم سے جو اخراج ہے وہ پینتیس سو پانچ سو تیاسی کیس سکر رسول پر سکر خراج انیس سو سو پانچ کیسے آخر میں دریائے سندھ کا سکردو پر باسٹھ ہزار پی بریج پر اکانوے ہزار بیشام پر تیرہ ہزار تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کی جا رہا ہے وہ ایک لاکھ چونتیز ہزار کیسے قابل ریاہ میں تیس سو پانچ سو دس کیسے کالا باغ پر ایک لاکھ پنتالیس ہزار چشمہ پر ایک لاکھ پچاس ہزار تونسہ پر ایک لاکھ انیس ہزار گڑو پر ایک لاکھ تیرہ ہزار سکھر پر پچپن ازار اور کوٹری پر چبن ازار ساتسو چیسی کیسے کا خراج ہو رہا ہے تو یہ ناظرین یہ تازت رہی ہیں ڈیٹر تھا بہت شکریہ اللہ حافظ